سلام علیکم چھوٹی کے سامنے چھوٹا بڑی کے سامنے بڑا چھوٹی سائٹ کے سامنے چھوٹا انگل اور بڑی سائٹ کے سامنے بڑا انگل تو یہ بڑی سائٹ ہے تو اس کے سامنے بڑا انگل بنے گا ہمیں پتہ ہے اے کے سامنے اس کی کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے بی کے سامنے بی ہمیں ریکوارڈ ہے کیونکہ ہمیں دائیگنل ریکوارڈ ہے سی کے سامنے سی 55 سینٹی میٹر دیا ہوا ہے a پہ ہم نے alpha لیا b پہ ہم نے beta لیا اور c پہ ہم نے gamma ہمیں پتا ہے کہ ایک side اور دو angles کی بات ہو رہی ہے تو کیا لگے گا problem یہ ہے کہ ہمیں beta نہیں پتا پہلے ہم beta نکالیں گے alpha plus beta plus gamma is equal to 180 تو جناب minus کرنے کے بعد beta آپ کے پاس بچے گا 100 degree simple اب کیا کرنا ہے آپ نے b نکالنا ہے تو b کس کے بارا پر ہوگا c sin beta upon sin gamma c کی value ہے ہمارے پاس 55 beta کی value ہے 100 اور gamma کی value ہے ہمارے پاس 50 تو b آئے گا نکال لیتے ہیں 55 into sin 100 upon sin 50 سینٹ اکسر جی بریکٹ لگانے بھول گیا ہم جی آ رہے 70.706 سینٹی میٹر تا لکھیں ہیں ہنس تا لکھیں ہیں mil y bible 70.706 سینٹی میٹر سینٹینی میٹر نیکس کوششن پہ بیٹھ سین if we have 3 ہم نے دیکھا کہ ہمیں یہاں پر alpha, beta, gamma کا ratio given ہے 1 is to 2 is to 3 اور a, b, c کا ratio ہمیں نکالنا ہے ratio نکالنا ہے بٹا یاد رکھیں ہمشہ cosine law ratio کے لئے صحیح نہیں ہے بلکہ sine law ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a upon sine alpha برابر ہے b upon sine beta کہ اگر مجھے ratio نکالنا تو b اگر نیچے آ جائے گا a upon b کے سکرابر sine alpha upon sine beta اس طرح سے b upon sine beta x کہا رہا ہے c upon sine gamma اگر میں c کو ادھر لے ہوں تو پھر سکتے ہیں کہ division کیا ہوتی ہے ratio تو پتہ یہ چلا کہ پہلے آپ کو alpha, beta, gamma نکالنا پڑے گا تو ratio دیا ہوا تھا ہم نے alpha کو x لے لیا کیونکہ 1 تھا beta کو 2x لے لیا کیونکہ 2 تھا اور gamma کو ہم نے 3x لے لیا کیونکہ 3 تھا جناب یہ ہو جائے گا x plus 2x plus 3x is equal to 180 ہو جائے گا 6x is equal to 180 x برابر آئے گا 30 اگر x 30 ہے تو alpha بھی 30 ہے اور beta اس کا double ہے تو کتنا ہو جائے گا 60 اور gamma اس کا triple ہے تو ہو جائے گا 90 یہاں value رکھیں گے یہ ہو جائے گا sine 30 upon sine 60 sine 30 کی value ہوتی ہے 1 upon 2 sine 60 کی ہوتی ہے root 3 by 2 2 سے 2 cancel تو اے ریشو بی آیا 1 is 2 root 3 اچھا جی beta کی value پتہ ہے sine 60 upon sine 90 ہو جائے گئے یہ value root 3 by 2 ہے اور یہ 1 ہے تو ریشو کتنا بنے گا یہ بنے گا root 3 is 2 root 2 تو آپ دیکھ سکتے ہیں b کی value دونوں میں common آرہی ہے same آرہی ہے تو ہم نے کیا کر لیا by combining ہم نے جب دونوں کو combine کیا تو a ratio b ratio c کتنا آیا 1 ratio root 3 ratio root 2 ٹھیک ہے جنب next question ہمارا question number 8 باقی ہے اس کو ہم next ویڈیو میں دیکھتے ہیں السلام ہماری